اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ڈیٹا ٹرانسمیشن موڈ کے بارے میں جس میں اس کی ٹائپز کے بارے میں ذکر کیا جائے گا سمپل ایکس موڈ، ہاف دوپل ایکس موڈ اور فل ڈوپل ایکس موڈ کے بارے میں تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں دو بات کرتے ہیں پہلے ڈیٹا ٹرانسمیشن موڈ کی کہ ڈیٹا ٹرانسمیشن حصل میں ہے کہ پہلے یہ بات بتا لیں نا کلیر کر لیں کہ ڈیٹا ٹرانسمیشن کیا ہے فرض کریں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو یہ ٹرانسمیشن ہو گئی آپ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ ٹرانسمیشن ہے بلکل اسی طرح ایک ڈیٹا کا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا یا دوسری جگہ سے ایک جگہ واپس ڈیٹا کو حاصل کرنا یہ ہماری data transmission ہے یعنی کہ data کو transfer کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ data transmission کہلائے گی لفظی طور پر پڑھتے ہیں the way in which data is transmitted from one place to another is called data transmission mood ایک ایسا رابطہ ایک ایسا اصول جس کے مطابق data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے یہ ہمارا data transmission کہلاتا ہے types of data transmission mood transmission mood کی تین طرح کی اقسام ہیں تین طرح کی types ہیں simplex mood half duplex mood and full duplex mood اب one by one ہر ایک کو discuss کرتے ہیں پہلے آتا ہے simplex mood simplex mood کیا ہے simplex mood یہ ہے data جو ہے travel تو کرے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا لیکن ایک ہی direction میں چینج نہیں کر سکتا یہ ہمارا simplex mood کہلاتا ہے data جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ travel کرے گا لیکن ایک ہی direction میں data جو ہے direction کو چینج نہیں کر سکتا data جس انداز سے چل رہا ہے اسی انداز سے سلے گا data کی flow چینج نہیں ہوگی اب لفظی طور پر پڑھتے ہیں in simplex mood data can flow in one direction data جو ہے ایک ہی direction میں چلے گا it can not be moved in both direction یہ دو direction میں نہیں جا سکتا یہ صرف اور صرف ایک ہی direction میں چلے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ data ایک ڈائریکشن میں چلتا ہوا دوسری direction کی طرف flow کا لی it operate in a manner similar to one way street یہ بالکل ایسی manner کے ساتھ چلتا ہے کہ ایسا کہ ایک ہی street میں چال رہا ہے the direction of flow never changes data کی flow کی direction جو ہے change نہیں ہوتی simplex mood پھر سے بتاتا چلوں کہ جب data ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو ایک ہی direction میں چلتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں simplex mood اگر ہم اس کی diagram کی بات کریں تو یہ اس کی diagram ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک computer سے data دوسرے computer میں جا رہا ہے ایک ہی direction میں data واپس نہیں آ رہا واپس نہیں آ رہا تو یہ ہمارا کیا کہلائے گا simplex mood کہلائے گا اب اس کی example کیا ہوگی یہ تو ہم نے diagramatically بتایا اس کی example کیا ہوگی example جو ہے simplex mood کی traditional television broadcast traditional television broadcast antenna لگا لیں کہ antenna سے signal آ رہے ہیں لیکن جا نہیں رہے an example is a traditional television broadcast this signal is sent from the transmitter to tv antenna tv antenna کی طرف send تو کیے جا رہے ہیں جا رہے ہیں signal tv کا antenna signal cache تو کارا لیکن واپس نہیں بھیج رہا there is no return signal تو return signal نہیں بھیج رہا یہ ہمارا simplex mood کے لائے گا لیکن data کے flow وہ ایک direction میں آ رہی ہے لیکن جانے رہی واپس تو یہ ہمارا simplex mood کے لائے گا اب ہم بات کرتے ہیں half duplex mood کی half duplex mood کی آئے کہ data جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے at the same time لیکن ساتھ اس کی direction بھی sorry جو data جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا لیکن same time پہ نہیں جائے گا اس کی direction جو ہے change تو ہوگی لیکن data ایک جگہ سے دوسری جگہ جب جائے گا تو ایک same time پہ نہیں جائے گا لفظی طور پر پڑھتا ہے in half duplex mood data can flow in both direction but not at the same time data جو ہے ایک direction direction سے دوسری direction میں ایک جگہ سے پھر دوسری جگہ جائے گا تو لیکن اس کی ایک time پہ نہیں جائے گا ایک ہی وقت پہ ہم data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں بیج سکتے ہیں it is transmitted one way at one time ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ایک data گیا باندھ میں دوسرا data ملے گا device with half duplex mood can send or receive data but not at the same time half duplex mood کی devices data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بیجتی ہیں لیکن ایک ہی time پہ نہیں that is why the speed of half duplex mood is slow یہی وجہ ہے کہ data transmission half duplex کی speed جو ہے وہ slow ہے تو اب ہم اس کو diagramatically دیکھتے ہیں جس سے آپ کا concept all clear ہو جائے گا اگر آپ دیکھیں اس کو diagram کو half duplex کی تو data پہلے computer کے ایک کی طرف جا رہا ہے پھر بعد میں data واپس آ رہا ہے تو یہ same time پہ نہیں perform ہو رہا ہے کیونکہ پہلے data گیا ہے اس کے بعد data واپس آئے تو پہلے جو گیا data ایک time وہ ہو گیا جو واپس آئے پھر دوسرا time ہو گیا تو both direction but only one at a time ایک both دونوں direction میں سفر تو کرے گا لیکن ایک ہی time پہ نہیں ہر ایک کے لئے الگ time ہوگا تو یہ اس کی diagram ہے آپ اس کی example دیکھتے ہیں کہ example کیا ہوگی اس کی تو دیکھیں آپ کیا ہے کہ انٹرنیٹ پر جب ہم کوئی چیز سرچ کرنے لگتے ہیں تو پہلے اس کو لکھتے ہیں جب لکھتے ہیں تو ہمارا data computer کے اندر enter ہو رہا ہوتا ہے ایک کام یہ پر فارم ہوا جب ہم سرچ کے button پر کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد option ہمیں سرچ ہو کے سارا data سامنے آتا ہے مطلب یہ کہ دوسرا ٹائم وہ لگا جب data سرچ ہونے کے بعد ہمارے سامنے آیا تو internet surfing is an example of half duplex communication half duplex communication کے best example جو ہے internet surfing ہم کہہ سکتے ہیں تو diagram آپ کو پہلے بتا دی اب ہم بات کرتے ہیں full duplex mode کی full duplex mode کیا ہے full duplex موڈ بلکل relate کر رہے half duplex میں لیکن تھوڑا سا فرق ہے half duplex میں کیا ہوتا تھا کہ data ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے لیکن ایک ہی ٹائم پہ نہیں سیم ٹائم پہ نہیں half duplex میں یہ ہوتا تھا لیکن اب full duplex میں کیا ہوتا ہے کہ full duplex دیٹا جو ہے ٹائم کرے گا سیم ٹائم پہ تو کیا ہوا کہ لفظی طور پہ پڑتے ہیں in full duplex mood data can flow in both direction simultaneously data جو ہے ایک ہی ٹائم پہ بوث دونوں direction میں ٹائم کرے گا ایک ہی ٹائم پہ full duplex mood کے اندر full duplex mood is a جو ہے data transmission full duplex mood میں تیزی سے ہوتی ہے بان نسبت اس کے half duplex mood data transmission تیزی سے ہوتی ہے full duplex mood میں data half duplex mood سے کی نسبت یعنی half duplex میں data transmission speed slow ہوتی ہے full duplex میں زیادہ ہوتی ہے time is not wasting in changing the data flow data flow data direction کو change کرنے کے لئے کوئی time waste نہیں ہوتا full duplex mood میں تو اب اس کو diagram دیکھتے ہیں پہلے پھر اس کے example بھی discuss کرتے ہیں اگر آپ اس کی diagram کو دیکھیں تو data سے دوسری جگہ travel ہو رہا ہے both direction at the same time ایک time data travel ہو تو both direction time توجہو کرتے ہیں example کہ ایک ٹیلی فون پہ دو آدمی باتیں کر رہے ہیں ایک ہی time پہ دوسرے کو باتیں جا رہے ہیں ادھر سے ہم بول رہے ہیں تو ایک time data ہمارا بھی جا رہا ہے اس کا بھی data ہماری طرف آ رہا تو مطلب یہ کیا ہوا پھر یہ full ٹریول تو کرتا ہے لیکن ایک ٹائم پہ نہیں تو فل ڈپلیکس موڈ کی اگزیمپل ہوئی اٹیلی فون is a فل ڈپلیکس ڈیوائس بوت پرسن can talk at the same time ٹیلی فون جو ہے ایک فل ڈپلیکس موڈ کی اگزیمپل ہے دونوں آدمی ایک ہی ٹائم پہ باتیں کر سکتے ہیں دائیگرام سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے اور بی دونوں ایک ہی ٹائم پہ ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے بات کی ڈیٹا ٹرانسمیشن موڈ کے بارے میں جس میں بات کی سمپلیکس موڈ ہارو ڈپلیکس موڈ اور فل ڈپلیکس موڈ کے بارے میں تو یہ آج کا لیکچر آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا لائک دیس ویڈیو شیئر دیس ویڈیو کومنٹ بلو دیس ویڈیو اگر آپ کوئی پیشتے ہیں شکریہ سبسکرائیب فوکس گروپ اللہ حافظ